موسیقی کیا اچھے دن بھی آئیں گے مفتا اسماعیل نے گھی تیل اور آٹا سستہ ہونے کی خوش قبری سنا دی کہتے ہیں پاکستان میں گھی کی قیمت میں جلد ڈیڑھ سو روپے کمی آئے گی گھی اور خردنی تیل کی قیمت تین سو پچاس سے چار سو روپے کلو ہو جائے گی خان تیل سستہ ہونے کا فائدہ مناسب وقت پر منتقل کریں گے پی ٹی آئی کے لوگ بڑی سگریٹ کمپنیز کی سرپرستی کر رہے تھے اب سگریٹ کی بڑی کمپنیز پر گھیرا تنگ ہوگا مزیراعظم نے ملک میں شمسی طوانائی کا جال بچھانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں شمسی طوانائی سے عوام کی مہنگی بجلی سے جان چھوٹ جائے گی چار سال کی تاخیر کا کام ہم سے جواب مانگتی ہے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے جلد مہنگائی سے نجات مل جائے گی سندھ حکومت کا پیپلز پر سرویس کلفٹن میں بھی شروع کرنے کا اعلان میٹرو پول سے کلوک ٹاور تین تلوار عبداللہ شاہ غازی انٹرپاس اور سی ویو روڈ پر بس چلے گی سندھ حکومت کا توانائی بہران کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام پانچ سو میگا وارٹ کا پاکستان کا پہلا فلوٹنگ سولر پاور پلانٹ لگانے کا فیصلہ فلوٹنگ سولر پاور پلانٹ کے انجر جھیل پر لگایا جائے گا چالیس کروڑ ڈالر لاغت کا منصوبہ دو سال میں بجلی پیدا کرنا شروع کرتے گا حمزہ شہباز جو مرضی کر لو الیکشن نہیں جیس سکتے کسی بھی رنگ کا لوٹا جنون کا مقابلہ نہیں کر سکتا عمران خان کا شیخ خبرہ میں جلسے سے خطاب کہا لوٹوں پر بڑے نوٹ خرچ کیے جا رہے ہیں ٹیم بنا کر میدان میں نکلیں گے تو کوئی ہرا نہیں سکتا عمران خان نے علامہ اقبال کا شیر غلط پڑھ دیا الیکشن کمیشن کو حمزہ شہباز کا روشن گھر پروگرام ایک آنکھ نہ بھایا وزیراعلا پنجاب کے پروگرام کو سترہ جلائی تک محتل کر دیا سکیم ماخر کرنے سے پروگرام کا فائدہ نویمبر میں چلا جائے گا لاکھوں سارفین متاثر ہوں گے پروگرام کا بجٹ میں اعلان ہوا تھا حمزہ شہباز کے بکیل کا موقع چیف الیکشن کمیشنر نے ریمارٹس دیے زمنی الیکشن کے بعد بے شک پروگرام کر لے مفت بجلے چھین کر فتنہ خان کی کس انا کو تسکین پہنچی ناداروں کے رولیف کو گھتیا سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا عوام سننے والا چھین کر کس مو سے ووٹ مانگ رہے ہو مریم نواز کی امران خان پر سخت انقید کہا فراغ ہوگی اور پنکی پیلنی کے ذریعے تباہی سے تسلی نہیں ہوئی سٹیٹ بینگ نے شہرہ سود میں ایک اشارہ دو پانچ فیصد اضافہ کر دیا بنیادی شہرہ سود پندرہ فیصد کی سطح پر پہنچ گئی قائم اکام گورنر سٹیٹ بینگ مرتضی سید کہتے ہیں شہرہ سود نہ بڑھاتے تو مہگائی بے کابو ہو جاتی روپے پر مزید دباؤ بڑھتا نرپرا نے کراچی سے خیبر تک عوام پر بجلے گرا دی کراچی والوں کو نو روپے باون پیسے کا بڑا چھٹکا ملک کے باقی سارفین کے لیے بجلی سات روپے باون پیسے نہکی کر دی گئی ملک پھر کے سارفین پر ایک سو بتیس سرب روپے کا اضافی بوش پڑے گا اضافہ مئے کے فیول ایجسٹمنٹ کی امت میں کیا گیا لوڈ شیڈنگ کے سطح عوام کی مشکلات میں کمی نہ آئی ملک میں بجلی کا شارٹ فال چھہ ہزار آٹھ سو انیس میگا بارٹ تک جا پہنچا لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ گھنٹے سے تجاوز لوڈ شیڈنگ میں کمی کا دعویٰ کر دیا وزیراعظم ٹیکسٹائل کی مسائل حل کرنے کے لیے ان ایکشن گوہر اجاز کی سربراہی میں اپتماع وفد کی وزیراعظم سے آج ملاقات ہوگی وفد منجاب کی ٹیکسٹائل میلز کو گیس بندش کا معاملہ اٹھائے گا گوہر اجاز کہتے ہیں یکم جولائی سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گیس بند ہے شکریہ پاک آگنی نانگا پربت پر پھنسے کو پیمار شہروز اور فضل کو باہفاظت گلگت پہنچا دیا گیا پاک فوج نے خراب موسمی حالات کے باوجود ہائی رسک آپریشن کیا آرمی ایوییشن کے دو ہیلیکاپریرز اور زمینی ٹیم نے حصہ لیا براؤٹ پیک پر برفانی کھائی میں گرنے والے شریف ست پارہ کی تلاش جاری پنجاب حکومت کا کسانوں کو ریلیف دینے کا پلان ان صبحی حکومت کسان خوشحال کے نام سے پروگرام شروع کرے گی چھوٹے کسانوں کو دو لاکھ روپے کا بلاسود کرسیا جائے گا پانچ اکڑ کے مالکان کو کرس فراہم کیا جائے گا بارشوں سے فصلوں میں ہونے والے نقصان پر بھی پیسے دیے جائیں گے ڈیڑھ لاکھ سے زاد کسان سکیم سے مستفید ہوں گے آرٹیکل ترے سٹے کی مزید تشریح کرنا آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے ایسا کرنے سے دیگر آئینی شکے متاثر ہوں گی آرٹیکل ترے سٹے کی تشریح سے مطالق جسٹس مزر عالم کا اختلافی نوٹ جاری لکھا منہار فرقان کا ووٹ شمار نہ کرنے کی اکثریتی رائے سے اتفاق نہیں کرتا پارلیمنٹ خود کوئی سزا یا پابندیاں آئیت کرنا چاہے تو وہ آزاد ہے وقت کم مقابلہ سخت عیدے قربان کے لیے جانور کی خریداری چیلنج بن گئی خریداروں اور بیوپاریوں میں ریٹ پر دو تقرار اچھی اور مناسب قیمت پر جانوروں کی تلاش کا مشن جاری